آپ کو پتہ ہے کہ فیس کا ایک بہران وہاں کراکرپی یونیورسٹی میں پیدا ہوا تھا پھر سیم صاحب نے کہا کہ ہم ان کو گرانٹ دیں گے تو پھر ہم نے ان کو کچھ گرانٹ دیا پھر ہم نے جو پچیس پرسنٹ بڑھایا تھا ان میں سے پندرہ پرسنٹ فیس کم کر دیا دس پرسنٹ جو اچیسی کے رول ہے چھلک کل یا پرسوں میں دوبارہ میٹنگ کریں گے اچیسی کے ساتھ اسلامباد کے اندر بھی اور ویسی کے ساتھ بھی جماعت سے ہم سب جوادوں سے تعلق رکھتے ہیں سب کے ساتھ اچھے راگتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹیٹو اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری کراکرم یونیورسٹی میں گزشتہ کئی دنوں سے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزیرالہ گلگت بلدستان حاجی گلبر نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے زبی اللہ صاحب جو کہ وزیرالہ کے معوین خصوصی ہیں برائے امور نوجوان نوجوانان و کامریس تو آج اس وقت زبی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم نہ صرف کراکرم یونیورسٹی میں پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کریں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایشیوز پر ان سے بات کی جائے گی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ کراکرم یونیورسٹی میں جو فیسو کا مسئلہ چل رہا تھا آپ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی تو اس نے اب تک اس کا کیا حل تلاش کیا یہ مسئلہ کیا مستقل بنیادوں پر حل ہو پائے گا اسلام علیکم شکریہ جی وزیرالہ گلگل بستان نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ اس فوری طور پر اس ایشیو کو آپ نے حل کرنا ہے جو آپ کو پتہ ہے فیسو کا ایک بہران وہاں کراکرم یونیورسٹی میں پیدا ہوا تھا تو پھر وہ میری سربراہی میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی پھر وہاں جا کر ہم نے اس کے ویسے سے ہم نے میٹنگ کر لی پھر یونیورسٹی کے مسائل پوچھیں یہی فیسے کیوں بڑھائی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ نے کہ اکیائی بورٹ کو واپس لیا پھر اس جسی سے کچھ ان کو وہاں سے فنڈ بند ہو گئے ہیں مالی بوران تھا پھر ہم نے سیم صاحب کو کہا کہ یہ ایشوز ہیں پھر سیم صاحب نے کہا کہ ہم ان کو گرانٹ دیں گے پھر ہم نے ان کو گرانٹ دیا پھر ہم نے جو پچیس پرسند بڑھائی تھا ان میں سے پندرہ پرسند فیس کم کر دیا دس پرسند جو اچیسی کا رول ہے پھر وہ انہوں نے کہا یہ مانٹین ریکھیں گے باقی پندرہ پرسند ان کو ہم کم کر دیں گے انہوں نے کم کر دیا تو یہ وقتی حل ہے یا اس کا کوئی مستقل حل بھی اس کے لئے ہم یہ کیمیٹی بنائی ہے جو ہم بیٹھ کے انشاءاللہ کل یا پرسوں میں دوبارہ میٹنگ کریں گے اچیسی کے ساتھ اسلامباد کے اندر بھی اور ویسی کے سبق ساتھ بھی ہم بیٹھ کے جو آنے والے دنوں میں اور بہران آنے والے ان سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے تو اس کے لئے ایک بیٹھ کے کیمیٹی فیصلہ کر لے گی تو انشاءاللہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراکم یونیسٹی بے شک اس جیسی کہہ دارا ہے لیکن وفا کہہ دارا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارا ہی دارا ہے تو گل گل بلستان حکومت مستقل سپورٹ کرے گی مستقل سپورٹ کرے گی سیاسی ہمیں وہ وعدے نہیں کر رہے ہیں ہم نے عملی کام کر کے دکھا ہے یونیسٹی کو بھی پتا ہے بچوں کو بھی پتا ہے ہم جو ماضی کی گورنمنٹ سیاسی وعدے کر رہے ہیں ہم ایسا وعدے نہیں کر رہے ہیں چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا زبیر اللہ صاحب آپ اس حکومت کا حصہ بنے تو آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ کس طرح اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے یہ تو ہمیں بتائیں سر ہم کس جماعت سے ہم سب جوادوں سے تعلق رکھتے ہیں سب کے ساتھ اچھے راکتے ہیں میں ایک سوشل ورکر ہوں میں گلبر صاحب نے کہا کہ آپ نے آکے خدمات دینا ہے خطے کے لئے جوی کے لئے پھر گلبر صاحب کی مہرمانی انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ ان کی پوری ذمہ داری پر توقعات پہ اترنے کی کوشش ہوگی تو آپ کے پاس امور نوجوانان اور کامرس جیسے اہم مقمے آپ کے پاس ہیں تو اس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سر میں اسلامباد بیس رہا ہوں میں بے اسلامباد میں ہوں رہتا تھا تو ابھی میں کامرس کے حوالے سے میں نے مختلف جو باہر سے جو ہمارے ٹریڈ ہیں ان سے رابطے میں ہوں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جی بھی میں اس سے پہلے کامرس اتنا فعل نہیں تھا تو آپ کو نظر آئے گا آنے دنوں میں تو اس سے ایک چھوٹے سے لڑکے نے کیا کہتے ہیں تو کامرس کو ہم فعل کر لیں گے انشاءاللہ تاریخی بات ہوگی ہے تو ہمارے ادھر نوجوانوں کے بھی بہت سے مسائل ہیں جیسے بے روزگاری ہے روزگار کے مواقع نہیں ہیں اس کے علاوہ بہت سے اشیوز ہیں ہماری یود کے ان کے حل کے لیے سر ہم نے یود کی سکیم لون جو ہے وزراللہ صاحب کی وہ ہے ہم نے وہ دینے سٹارٹ کی اخوت کے طور پر وہ بھی ہیں اور بھی ہم نے ابھی یو این والوں سے ہماری بات چل لی ہے اسی طرح اور دیگر اداروں سے ہماری بات چل لی ہے ہم انشاءاللہ ابھی ایک دوبارہ میں نے سکیم صاحب سے بات کی وہ ایک فورم بنا رہے ہیں جس سے یود کے لیے ایک اوزگار ہم مواقع پیدا کرسکے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے یود کو امپاور کریں بہت زوردس ہو گیا اچھا گلگت بلدستان میں ایک عام بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پچھلے جب سے حاجی گلبر صاحب حکومت میں تو آگئے ہے ایک نہیں حکومت تو بنی ہے لیکن حکومتی وجود کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کیوں نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے ماضی کے اگر گورمنٹ دیکھیں تو وہ اسلامباد میں جا کے یا ادھر کیا کہتے ہیں زمان پارگ میں دیرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ گورمنٹ پوری ادھر بیٹھی ہوئی ہے جب سے دو تیسرے میں نے ہمارے خیال سے ہمارے گورمنٹ کا چل رہا ہے تو اس سے پھر آپ کو پتا ہے یہاں پہ سیکٹرین ایشیوز آگئے ہیں ہم سارے توجہ آپ لوگوں نے بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا گورمنٹ نے وہاں بیٹھ کے ایک امن کیمیٹی بنائی پھر ان کا نتیجہ آپ نے دیکھا اسی طرح یہاں پہ ابھی آپ کو پتا ہے وفاق کے اندر کرٹیکر گورمنٹ ہے تو وہاں سے بھی رابطے ہیں آپ کو بہتر پتا ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی سٹیبل والی گورمنٹ نہیں تو ہم ان سے بیٹھ کے اس طرح چیزیں کریں سیم صاحب ابھی وہاں گیا ہے آپ کو پتا ہے کل ہی اس گورمنٹ نے آٹھ عرب روپے ساڑھ آٹھ عرب روپے فنڈ کروایا ہے اسی خطے کے لیے کروایا ہے تو ماضی کی گورمنٹ کی طرح وہاں اسلامباد میں بیٹھ کو پیسے خرچ نہیں کیا ہے اسی طرح آپ کو جو بھی ایشوز آتے ہیں ہم پچھلی دنوں میں ڈاکٹروں کا ایشو آیا ہم نے فوری طرح پر وزراللہ صاحب نے ایکشن لیا یونیسٹی کا ایشو آیا اس سے پہلے بھی یونیسٹی کا ایشو آ رہے تھے تمہارے گورمنٹ کہاں تھی دوسرے جو گورمنٹ وہ غائب تھی اسلامباد میں بیٹھے تھی یہ واحد گورمنٹ یہاں بیٹھ کے عوام کی مسئلے کو حل کرنے کی ترجیح دے رہی اور ابھی جو کل مہنگائی کو پر وزراللہ صاحب نے فوری طور پر کیمیٹی بنا دی یہ مہنگائی کیوں بڑی بیٹول کے کمتے کم ہونے کے باوجود مہنگائی کیوں بڑی اس نے نوٹس کیا ہے اس سے اور بھی جو ماضی کے وزراللہ دیکھیں یہ مزراللہ دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ بہتر نظر آئے گا گورمنٹ ادھر ہی بیٹھی ہوئے آپ کو نظر کیوں نہیں آجا بلکل تو اس کے ساتھ ایک چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب سے آپ لوگ کی حکومت آئی ہے سیکٹریز کے تبادلے ہو رہے ہیں وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں واپس اپنے محکموں میں آ رہے ہیں انتظامی سطح پر بدنظمی نظر آ رہی ہے تو یہ تبادلے کرتا کون ہے پھر رکتے کیوں ہیں اور ایک بھی ایک محکمے میں ایک سیکٹری اپنی مدت مکمل کیوں نہیں کرتا ہے سر یہ جب کوئی بھی نئے وزراللہ آتا ہے وہ اپنے ایک ٹیم تشکیل لیتا ہے آپ کو پتا ہے تو وہ عدالتیں بیج میں آ جاتی ہیں لیکن انشاءاللہ دوبارہ عدالتیں کوئی ایسے حرکت نہیں کریں گے ہمیں عدالتوں سے کوئی اچھے توقات ہیں لیکن جو وزراللہ صاحب اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سیکٹریز کے ساتھ چلنے کی اور وہ چلنے کی کوشش بھی کریں گے بلکل ایسا ہونا چاہیے کہ جب ایک سیکٹری ایک محکمے میں اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو کم از کم جو مدت ہے وہ اس محکمے میں مکمل کریں گے ایک دو سیکٹریز کا ایشو مجھے نظر نہیں آ رہے ایک دو سیکٹریز کا ایشو آ رہے وہ جلاللہ صاحب نے تبدیل کیے تھے ان کو چینج کیا تھے کہ انہوں نے پھر عدالتوں میں جا کے کچھ وہاں پہ ہو کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں خانہ زیادہ سیکٹریز کا ایشو بہتر یہی ہوگا کہ اگر کسی کا تبادلہ اس کی مدت مکمل ہونے پر کی جائے تاکہ انتظامی سطح پر بدنظمی پیدا نہ ہو صحیح کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایک دو سیکٹریز کا ایشو تھا وہ ایشو بھی نہیں تھا ان کو مطلب جب زیادہ صاحب نے جب حالف لے لے اس کے بعد انہوں نے ایک اپنے ٹیم تشکیل دی پھر انہوں نے وہ دو تین مندہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے پھر عدالتوں کی طرف رجوع کیا پھر وہاں سے چیزیں کچھ گربر ہوئی ہوگی لیکن ایسا کوئی نہیں ہے اچھا آپ کے اوپر یہاں ایک سیاسی شخصیت میرے سٹیڈیو میں آئے تھے انہوں نے پرگرام کیا تھا انور صاحب انہوں نے کھل کر ایک الزام آپ کے اوپر لگایا تھا کہ آپ نے حفیظ الرحمان کی ایک جنرل صاحب سے ملاقات کرائی تھی تو آپ یہ ملاقاتیں کرواتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے آپ کا کیوں میں سکتے ہیں سر یہ آپ کو انجینر انور صاحب بہتر بتا سکتے ہیں وہ ہمارے سینئر ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ آپ دوبارہ ان کو بلا لیں ان سے انٹرویو کر لیں وہ آپ کو بہتر بتا دے گا تو یعنی آپ کو ایسی کوئی ملاقاتیں وغیرہ نہیں کراتے ہیں میں نہیں دیکھو میں کیوں کرو ہوں ملاقاتیں اگر یہاں میری ضرورت پڑی تو میں آ جاتا ہوں ٹھیک نہیں لیکن انور صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں میں نہ کہوں گا وہ اس حوالے سے وہ بہتر بتائیں گے نہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نے حفیظ صاحب کی ایک جنرل صاحب سے میری ضرورت میں ملاقات کروائی تھی صرف حفیظ ایک بات بتا رہا ہوں مجھے ہٹھاتے ہیں دو نٹ کے لئے حفیظ اس ٹیم ایک وزرالہ تھا جنرل فیڈی آئے تھے وہ ہزار دفعہ اس سے ملے ہوئے اور وہ مل سکتا ہے اور اب میں کیا بتا ہوں میں نہیں بولنا چھوڑ دیں وہ وزرالہ تھے وہ وزرالہ کے ساتھ سے ملے ہوئے مجھے نہیں پتا اس میں میں نہیں کہا ٹھیک ہے اس میں میں نہیں تھا لیکن میں دوبارہ انور صاحب کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا چلیں بہت شکریہ بہتر بتا سکتے ہیں آپ نے وقت دیا بہت شکریہ آپ نے ناظرین زبی اللہ صاحب کی گفتگو سنی کہ ان کی ذاتی کوششوں سے کراکرم یورسٹی میں فیسوں کا جو مسئلہ ہے طلبہ کا وہ کسی حد تک حل ہو گیا ہے اور توقع ہے کہ کراکرم یورسٹی کے مالی بہران کو دور کرنے کے لئے گلگت بلدستان حکومت مستقل بنیادوں پر یورسٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر کے یورسٹی کے اشیوز کو جو ہے وہ ختم کرے گی جس سے یہاں کے طلبہ و طالبات کا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر جاری رہے گا اور آپ نے یہ بھی ان سے سنا کہ وہ کس طرح سے حکومت میں آئے اور گلگت بلدستان کے لئے کیا کچھ کر رہا چاہتے ہیں تو کوئی ہی کی جا سکتی ہے کہ نئی حکومت گلگت بلدستان کے تعمیر و ترقی کے لئے یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لئے اپنا کھردار ادا کرے گی اپنے میزوان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ